صحیح بخاری چاہتا ہے کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام تے رحم کرے جو حوصلہ کر رہا ہے یار ہور خری کنیاں گھلا ننگیاں ہوں دی مر نہیں رہ سکے ہاں آفر آکو بینی میرے چال میرا تیرا رستہ جدا ہو گیا کام کر تے گال میں تنوں سمجھا دیا تو آکھا ہے بچہ مار دیتا بے گنا تنوں کی پتہ ہے بچہ بے گنا یہ تو ماں باپ بات سے مصیبت پند جانتا اور نیک سی دوں میں مومن ماں باپ یہ بچہ ہونا لی تنگیدہ سواب بند دا تو کیا بے گنا کشتی آ رہا ہے تو مفت سوار کر لیا حضرت خیزر علیہ السلام جانتے سب ساڑے علاقے رہی انہاں کرایاں نہیں لیا موسیٰ علیہ السلام آکھا ہے انہاں کرایاں نہیں لیا تو پھٹا پند رہتا انہاں گریبان جی بیڑی تلوڑتی ہے کہ انہاں گئے بیڑی بندانی مرکے بھی ٹھیک ہے بھی سمجھے انگے کی وجہا اگے بادشاہ دالم انہاں کشتی آرگیاں کسٹی آرگیاں کھوئی جانتا بگار لیا انہاں کچھین لنگ دا ہے ناں گریبان جی گزارا اس بیڑی تھی مڑ کے رون دے پھر دے انہاں پھٹا لوا لنگے کشتی دے باج ہوگی اس آرم تو دیوار میں بناتی تواناں اس پینڈالا روٹی نی تچی ساں نو منگیتے بھی انہاں دیواراں بنات رہا انہاں زادمالی بنائی انہاں بہی مانانا خدا انہوں کی ہمدر دی ہے او دیوار ایک ایسے نیک بندے دی ہے جدہ بچے دو یتیم رہ گئے اور اس دیوار دے تھرے خدا نہ ہو دے باب دا اگر ان تیجن دی تیزال میں نے لٹو جانا وہ نیک بندے دے بچے پکھے مردن دے اللہ دا حکم آیا تو اس دیوار نو منا دے جدہ بچے جوان ہوں گے جدہ تینے راز پھور لے تو موسیٰ علیہ السلام نے سمجھ آگئی بے اس دنیا جو کچھ ہو رہا ٹھیک ہو رہا ایک نمونہ خدا نے دیتا ہے بھئی یار موسیٰ قلیم اللہ نہیں سمجھ سکتے تسی کیوں چیخ دے چلاؤں دے رہے ہیں یہ آگئی ہو گیا آگئی ہو گیا تو آڈا کم میں یہ کہ سر تسلیم خام کر سر چکایا کرو کہ جو ہو گیا یہ ہوئی ہونا چاہی ہے اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے بڑی پیاری بات کہ یہ دیل چنین نہ بہنجی نہ میرے پہنجی نے دوئی زبانی کلا کہ کوئی بندہ مومن ہی ہو سکتا جتک کہ نامنے کہ جو ہو گیا ہے ٹل نہیں سکتا جیڈا نہیں ہویا ہے ہوئی نہیں سکتا یہ دیل بچین ہونڈی لوڈ نہیں جو ہونا سی ہوئی ہویا تقدیر نے اپنا کم کرنا ہے بندے کی کر سکتا سب بے باس سکتا ماشاءاللہ کانا و مالا مشاہاللہ کن اے رسول کریم اللہ علیہ السلام نے دواما جیوی تو آج تو نوٹ کر لو بیٹھنیا جو اس بیٹھنیا جو فرمایا تو جنت دی عورتان دی سروار سارے انت اللہ علی حضرت فاطمہ پر ویا پتھ سنلا میرے کو تیرا باپ تنویں آنڈا کیا صبح شام دعا نہ پلائیں سبحاناللہ و بحمدی لا قبط الا باللہ ماشاءاللہ کانا و مالا مشاہاللہ کن آلم و ان اللہ لا کل شان قبیر و ان اللہ کا ذہات اپل شان علم آخری فکر تا کی مطلب اے حضر دین دی دو جڑھیں کہ میں یقین رکھ لیا تو من لیا کہ اللہ تعالی جو چاہے کر سکتا کہ ہر شہدہ انہوں نے علم ہے نہ ہو دی قدرت کوئی خامنی ہے نہ ہو دی ارمت خوصا اے حضر دو عقید خدا دے بارے جلس بیدن سادہ مسئلہ ستا ہوگی کہ من کہ جو چاہے کر سکتا ایسا بے بس خدا نہ من جو نہ کچھ کر سکتا کوئی نہیں کر سکتا کہ انہیں ہیں سارچوئی بیدین ہوئے کوئی پرویدی بنیا بین باپ بچہ کی طرح ہو سکتا ہے سوٹا صاحب کے نے اگر یہ ہو جائے تو اگر کوئی خدا ہے وہ کوئی بہت ہے انہوں نہ منو جدا کچھ نہیں کر سکتا دین دیس خدا دی گل کر دو جو چاہے کر سکتا سیدہ مسئلہ رحمت اللہ علیہ فرموہ تینوں کو اطلاع دے ہوئے کہ آسمان جدا تھلے آکر زمین نہ مل گیا اے نا کی ہے ہو نہیں سکتا وہ جو بیعث کر ہویا کہ نہیں ہویا ثبوت مانگ ہو سکتے ہی بیعث نہ کریں خدا نو من کے پھر سکتے نو رونا اللہ تعالیٰ ہوئے جدا کچھ کر سکتا کچھ نہیں کر سکتا دو جو چاہے اے بیٹی نو سمجھے بیٹا آلہ مان اللہ اعلان کر آکر کہ میں مانتی ہوں اور یہ عقیدہ رکھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ دو جو چاہے کر سکتا آلہ مان اللہ ہاتھ اب کل شاہ نے روما اور میرا یہ دیمان ہے کہ میرے اس اللہ نے ہر شاہ کو اپنے علم میں گے رکھا ایک رائی دیو دے علم تو بھار نہیں ساری شاہ انہوں جان رہا تھے اے ہوئی کھو کے دنیاں دے دیں دے کوئی مختارے کل ہو جانتا کوئی عالم الغیب ہو جانتا سمجھنے بھی یہ خدا دی کبھا ہے اللہ تعالیٰ دا کرتا نا چھینو خدایی ہو دے قرآن دےو بندیان دے رہ پر پیشوائے منو بیل کو لے ساڑے امام ہیں پیشوائے جانتوں لے دا رہا ہے اے نا دا دامن پھڑنا کہ صحیح غلطنا کو پوچھئے ایس گلی اینا نا اللہ نظیروں وبشید اللہ قومیوں میں میں صرف یہ ہوں کہ جو نئی مانتے ہیں ان کو درا دوں جو مانتے ہیں ان کو خوشخبری دے دوں پیغمبر اللہ منصب ہے خدایی کرنا اندہ کمنی و آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین و سواللہ اللہ تعالیٰ عبداللہ و رسول خاتم نبین سیدنا مولانا محمد و آلی و صحبہ امین بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین و السلام علی رسول اہل کریم قرآن مزید نے بھی سورہ نے ساتھ کہا اگر کوئی آدمی خود نہیں کم کر سکتا مگر اچھی بات بھی سفارس کر دے نا لوگانوں کہ دے اپیل کر دے تیوی اللہ تعالیٰ اندہ انہوں نے کی بہت بلا حصہ میں روک اس پارویں رسول کریم علیہ السلام بھی محفظ جتا کوئی آدمی ہوندہ سی مددہ مستقل آپ صحبہ نواندے سی دینا تاری تو کئیانے یا نہیں دینا مگر مینون تسی کیا کرو کہ اللہ دے رسول عزیم علیہ کرے تو ہنو مفعص صحاب ہو جوگا اس تو اپیل نو غنیمت جانے آکرو جدو کیا جائے میرے محترم پائیے بڑھ صاحب انہوں نے اس جمعے سے ایک نسکین بچی دی شادی واسطے کیا انہوں نے تعاون کرو اللہ حاجر دے آج دا جمعہ جڑا بسم اللہ اس بچی واسطے انداد کرو اللہ تو اڑے مال و دولت برکت دے ان نسکین بچیان جی شادی اس دور سب تو بڑا مسئلہ کہ عزت آب انہوں نے اپنے قرآن چالے جاؤ اور ماں باپ بچارے اس بوجھ تو سبت دوش ہو جانتے سمدھے بڑی وڈی کرو مردہ زندہ کرنے گا اللہ تعفیق دے زیادہ زیادہ تعاون کر دے بڑھ صاحب نے میں اللہ حاجر دے اور مسکین بچی دی شادی دے اللہ تعالیٰ احتمام فرما دے میرے تو عدی حقی ہو جائے تو مفضل سواب ہے اعلان حرارت ایمان ایمان کو گرما دینے والے واقعات اس کتاب میں تمام واقعات حدیث سیعہ کی روشنی میں تحقیق اور تخرید کے ساتھ تیز کیے گیا یہ کتاب مولانا صاحب کے مطالع میں آ چکی ہے یا پھر ستال پر موجود ہے تمام ساتھی آتے ہیں احمدنی صاحب بھی طرف اعلان ہے کتاب دا نہ رکھا حرارت ایمان کہ ایمان گرما انوارے واقعات پرانے پاک کہ صحیح بخاری صحیح مسلم تو علاوہ ہے نا کوئی قصہ نہیں بہت پیارے قصے ہیں پیغمبران دے صحابہ کرام دے واقعی ہوجی ہیں کتاباں کارکار پہنچنی ہیں چاہیے دیں کہ ایمان دیں گی ٹھیک کچھ نہ کوئی کولا پہنڈا رہے دین جلاو تازہ رہے توفیق دے اللہ پاک تحریک اسلامی کا اعتماد پر سنبروزتوار مرخہ پچیس پانچ آٹھ بگ ساڑھے آٹھ بڑے شروع ہوگا احباب سے شرکتی اپیر ہے پندرہ روزہ اعتماد انشاءاللہ ساڑھے عمرہ کے کاغذہ جمع کرانے کی آخری تاریخ پانچ جون ہے ذائر صاحب نے ساتھیاں نے اعلان کرایا اس نے کمرے واسطے جانا گروپ بنوں تو ادھلی انہوں نے ترف اعلان ہے آخری تاریخ پانچ جون ہے عمرہ کے کاغذہ جمع کرانے کی آخری تاریخ پانچ جون ہے اور ایک آدمی کا خرچہ تقریباً اٹھ تاریخ ہزار روپے یہ ریٹ تیس جون سے پہلے روانگی کہت تیس جون کے بعد ریٹ مزید بڑھ سکتے ہیں اس لیے اپنے کاغذات پانچ جون سے پہلے جمع کروا دیں اور ایک ضروری بات کیلئے عمرہ کا ویزہ صرف نئے کمپیوٹر والے پاسپورٹ پر لگے گا پشلہ نہیں چلنا اس لیے جو صاحب جانا چاہتے ہیں پانچ جون تک کمپیوٹر والے پاسپورٹ باقی بھی لخواد ہوتا تاکہ وہ گروہ مکمل ہوکے نہ پھر وہ کاروائی کی تھی ایک ساتھی کس نے لکھ رہا میری ہمشیرہ بیمار ہے خصوصی دعا فرما دیں انشاءاللہ نماز تو سارے بعد مریض نماز اللہ توفیق دے بچی لیے مراد کر دیں اللہ راضی ہو اللہ مسلح علیہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علیہ و صحابہ بارک السلام اللہم مغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منم والمواد اللہم منصر الاسلام والمسلمین وخذر الكفرت والمشرکین ان اللہ یامر بالعدل والإحسان ویتائی ذلقربا وینہان الفحشائے والمنکر والبغی یائزکم لاللہ